ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو ہم اپنے اس پروگرام جو جش نے امام حسن اسکری کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے ایڈایٹ ٹی وی کے اوپر اس میں خوش حامدید کہتے ہیں اور اس پروگرام میں پہلے جناب کمر ابباس نقوی صاحب نے اس پروگرام میں شرکت کی اور انڈیا سے جناب رضا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی اس پروگرام میں شرکت فرمان چکے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں اس پروگرام میں شامل ہیں جناب علی نقی صاحب اور اس میں اس وقت ہمارے ساتھ جو شامل ہیں پاکستان سے جو مہمان ہیں اور مزید مہمان ہمارے ساتھ پاکستان سے شامل ہوں گے اور علی نکی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمارا یہ پروگرام جو ہے جشن امام حسن اسکری علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جناب بہت ہی مشہور معروف شہر اعلیب ہے جناب رضا صرفی صاحب لکھنہو سے اس میں شرکت فرمائی اور ہماری کوشش ہے کہ ابھی ہم پاکستان کے جو مشہور معروف جو ہے شہر اعلیب ہے جناب گھوڑ جارچوی صاحب کو ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے مشہور معروف شہر اعلیب ہے جو کہ کسی پاکستان کے مشہور معروف شہر اعلیب ہے ہمارے ساتھ گھوڑ جارچوی صاحب اس وقت لائنٹ میں موجود ہیں سلام علیکم میں اس پروگرام میں جناب مشہور معروف شہر اعلیب ہے جناب گھوڑ جارچوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم گھوڑ بھائی کیا حال چلنے آپ کے اسلام علیکم گھوڑ بھائی کیسے ہیں آپ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ کا کرم بجے مولا کا احسان ہے بڑی بڑی اللہ کا کرم ہے میں بہت شکردار ہوں آپ کا کہ رات کے اس پہر آپ اس جشن میں شریک ہو رہے ہیں ہدایہ ٹی وی کی جانب سے جو پیش کیا جا رہا ہے اور میں معذر بھی اس حوالے سے چاہوں گا کہ رات کا بہت زیادہ دیر ہو گئی آپ کو تو لیکن کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے اور بہت زیادہ لوگ سننے والے آپ کی جو ہے بلکل اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس میں اس جشن میں ہم احساس شامل رہے ہیں اور آپ اپنا کلام پیش کریں جی جی بلکل بلکل میں آپ لوگاں بڑا ممنون اور متشکر ہوں ہے ہدایہ ٹی وی کا ہدایہ ٹی وی اس سعادت نے مجھے بھی شامل کی جی ہدایہ ٹی وی پہ جی ہدایہ ٹی وی سے سوئی ہدایہ ٹی وی سے اس پروگرام میں شامل کیا آپ جشن منا رہے ہیں بے شک مولا کی اعمد کا اور ساری دنیا میں ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھا جائے گا بلکل بڑی خدمات ہیں آپ کی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہیں الہی آمین بہت شکل الہی آمین بہت شکل جی جی بلکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بلکل جو کلام ہے وہ پیش کیجئے اچھا میں کلام پیش کر رہا ہوں مطلب میں پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ یہ خبر لائیا ہے مغبت عالم امکان کا کیا کہنے کیا کہنے آ رہا ہے ایک بندہ پھر خدا کی شان کا کیا کہنے سبحان اللہ یہ خبر لائیا ہے مغبت عالم امکان کا کیا کہنے آ رہا ہے ایک بندہ پھر خدا کی شان کا سبحان اللہ بہت کیا کہنے پہرا پہرا کیوں نہ ہو جائے بھلا باطل کا دل گیاروہ پہرا کھلا ہے بولتے قرآن کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کھلا ہے سبحان اللہ کیا کہنے نام ہے جس کا حسن پوتا ہے جو عمران کا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان پوتا ہے جو عمران کا سبحان اللہ سبحان کل سنبھالے گا یہ اقتدار لیکن آج بھی کیا کہنے کل سنبھالے گا یہ اقتدار لیکن آج بھی راج ہے دونوں جہاں پر اس کے بابا جان کا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان راج ہے دونوں جہاں پر اس کے بابا جان کا کیا کہنے اور اب بھی ان کے چاہنے والوں کی ہیں قبر جہاں کیا کہنے اب بھی ان کے چاہنے والوں کی ہیں قبر جہاں کیا کہنے خلد کو جاتا ہے رستہ ایسے قبرستان کا آہا کیا کہنے اور ان کے اور ان کے محقانے میں جام پینا ہے اگر تجھ کو مائی عرفان کا آہا کیا کہنے سبحان یا جام پینا ہے اگر تجھ کو مائی عرفان کا آہا اور شیر یہ ہے کہ چل نہیں سکتا زمانے میں کبھی سر تان کر کیا کہنے ہے چل نہیں سکتا زمانے میں کبھی سر تان کر وہ بشر جس کو مرض ہو بوس کے سر تان کر کیا کہنے ہے سبحان اللہ سبحان جس کو مرض ہو بوس کے سر تان کا اور اب یہ آخری شیر پیش کر رہا ہوں کیا کہنے بے شک کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصور کلام آپ نے پیش کیا لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی آپ کلام پیش کر دیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے اچھا میں اسے بیش کر دیتا ہوں بہت خوبصور نہیں کیا کہنے بس ایک من میں آپ کو تھوڑے سی ہولڈ کرنا پڑے گا کلام نکال لو کوئی بھی کلام آپ کو یاد ہو ماشاءاللہ بہت مزید ماشاءاللہ آپ کے پرزن میں کون شریف ہیں ہمارے اس پرزن میں عباس جارشوی صاحب آپ کے فرزن وہ بھی ہیں زیہ ابباز بھی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اسٹوڈیو میں علی نکی ہیں جو کہ نکی رضا کے فرزند ہیں انجمن غم خان عونو محمد کے جو ہے سائے گیا عونو محمد تو یہ اس طرح کا ایک جیشن ہمارا ہے اور جس میں رضا سرسوی صاحب بھی شرکت فرما چکے ہیں عادت کو قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں جو خدمت آپ کر رہے ہیں مولا اس خدمت کو بھی قبول فرمائیں اور بس میں آپ جتنی بھی مطلب جو مومنین پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں مولا ان کی سننے کو بھی قبول کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ کی خدمت میں خصوصی طور پر مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میں مولا علی کے حوالے سے پیش کرتا کیا کہنے سبح نجف میں دل بھی نہیں لپے یا علی بھی نہیں کیا کہنے نجف میں دل بھی نہیں لپے یا علی بھی نہیں کیا کہنے تو پھر یہ بات بھی تہ ہے تو آدمی بھی نہیں کیا کہنے سبحان اللہ یہ تہ ہے نجف میں دل بھی نہیں لپے یا علی بھی نہیں کیا کہنے تو پھر یہ بات بھی تہ ہے تو آدمی بھی نہیں کیا کہنے اور بغیر عشق علی خلد کے مقا کا یقین کیا کہنے بغیر عشق علی خلد کے مقا کا یقین کیا کہنے ارے وہ فصل کٹ رہے ہو کہ جو عوگی بھی نہیں کیا کہنے سبحان اللہ کاٹ رہے ہو کہ جو عوگی بھی نہیں اور علی کے آنے پہ جس طرح کھل کھلائی ہے کیا کہنے علی کے آنے پہ جس طرح کھل کھلائی ہے وہ جدار کعبہ پھر ایسے کبھی ہسی بھی نہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایسے کبھی ہسی بھی نہیں کیا کہنے اور علی کے بارے میں یہ کائنات کیا جانے کیا کہنے کیا کہنے علی کے بارے میں یہ کائنات کیا جانے بے شک بے شک علی تو جب سے ہیں جب کائنات تھی بھی نہیں تھی بھی نہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب سے ہیں جب کائنات تھی بھی نہیں کیا کہنے 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 کیا کہ کے ذکر نے یہ موجزہ بھی دکھلایا کیا کہنے علی کے ذکر نے یہ موجزہ بھی دکھلایا سبحان اللہ کیا کہنے میں خیل سے ہماری لائن ڈراب ہو گئی ہے آپ کو آواز آرہی ہیں میری میں خیل سے ہماری لائن ڈراب ہو گئی اور اس میں بہت ہی خوبصوت کلام پیش کر رہے جناب گوھر جارچوی صاحب اور ان کے لکھے تمام کلام بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور پائے کے کلام لکھتے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف شائر علی بیت ہیں اور ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے یہ کلام پورا سن لیا جائے تاکہ جو ہے اور اس کے بعد ان کے فرزن جناب ابباس جارچوی صاحب کو ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور جناب زی ابباس جو کنجمن زلفقار متصفی کے صاحبی آز ہیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ مسیب رزوی صاحب بھی اور جناب ساجید جعفری صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے جشن امام حسن اسکری علیہ السلام پیش کیا جا رہا ہے ہدایہ ٹی وی کے اوپر السلام علیکم میرے خواہد سے یہ علاوہ نبی تک ہماری ان سے نہیں مل سکی لیکن جیسی ملتی ہے فورا ہم ان سے دوارہ سے یہ کلام سنیں گے اور میں اس وقت چاہوں گا علیہ نکی آپ سے کہ آپ جہاں کلام پیش کریں پہلے تو تمام ناظمین کو دیکھنے والوں کو اور آپ کو سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرجاتہ کیا کہنے ہیں تم رہے نماہ مولا پیم برکشان کے تم رہے نماہ مولا پیم برکشان کے اور ٹھہرے تمہارے سامنے کیا لشکروں سے پا ٹھہرے تمہارے سامنے کیا لشکروں سے پا کہ تم خود ہی اسکری ہو زمان و مکان کے تم رہے نماہ مولا پیم برکشان کے او بیٹا تمہارا آخری ہو جت خدا کی ہے کہ بیٹا تمہارا آخری ہو جت خدا کی ہے کہ سر جس کے در پہ ہم ہے زمین آسمان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے اور قرآن منزلت ہے تمہاری ہر ایک بار کہ قرآن منزلت ہے تمہاری ہر ایک بار تم گیاروے علی ہو زبان و بیان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے اور وہ جررت بیان تھی ہاں کم کے سامنے کہ وہ جررت بیان تھی ہاں کم کے سامنے ہوتے تھے پاش پاش کلے جے چٹان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے کہ تم وارثِ علی و نبی ابن فاطمہ تم ترجمہ رہے ہو خدا کی زمان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے بہت ہی خوبصورت بنا ہے کہ حسنِ حسن علی کی زکاوت رضا مزا کہ رب نے بنایا نورِ رسالت میں چھانے کے تم ہو امام مولا امام مولا امام زمان کے اور اجداد کی طرح پس زندہ بہت رہے کہ اجداد کی طرح پس زندہ بہت رہے کہ دشمن تھے منکران خدا ان کی جان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے اور ریحان جو بھی ان کی فضی لط پہ شک کرے کیا کہنا ریحان جو بھی ان کی فضی لط پہ شک کرے پہچان لی جے لوگ ہے کس خاندان کے تم ہو امام مولا امام زمان کے بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد بہت خوبصورت قلام ریحان آدمی صاحب کا آپ نے پھڑا جناب علی نکی صاحب اور اس پروگرام میں ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پہ بریک کی طرف اور بریک کے فوراں بعد پھر دوبارہ کہ آپ کو اکھر دوبارہ محمد و آمد محمد محمد موسیقی